بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں حوزل اکناثر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیراعلا بلوچستان جرام کمال خان نے کہا ہے کہ شعبہ سیاست کی ترقی بلوچستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے وزیراعلا بلوچستان جرام کمال خان کی ادایت کی روشنی میں کرونا وائرس سے پیش آنے والے مسائل سے مبچنے کے لیے صوبائی حکومت مختلف اقدمات اچھا رہی ہے احساس پروگرام کے نام سے شروع کیے گئے ایک پروجیکت کے تحت حکومت بلوچستان مستحق لوگوں میں رکوم راشن تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر کے کسانوں سے کندم خرید رہی ہے گوادر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گوادر کیپٹن ریٹائر محمد بسیم نے زلہ انتظامیہ کے جانب سے لاکڈاؤن کے دوران راشن کی تقسیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زلہ بھر میں لاکڈاؤن کے دوران اب تک چوبیس ہزار ستائیس خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا تفتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہونے والے دس افراد گرفتار سوبے کے خودصورت اور منفرد ساحلی اور پہاڑی مقامات کو بہترین سیاحتی مراکس کے طور پر دنیا میں مطارق کرانے کی ضرورت ہے سیاحت کی ترقی کے لیے جامعہ پالیسی تیار کی گئی ہے ان خیالات کا اظہار وزیر علیہ بلوجستان جام کمال خان نے زیارت ویلی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کے جائزہ اجلاس کے دوران کیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیاتی عبد الرحمن بزدار بھی اجلاس میں شریک تھے پروجیکٹ ڈیریکٹر نے زیارت ٹاؤن کی مجموعی ترقی کے ماسٹر پلان سیاحتی مقامات کی ترقی اور نئے مراکس کے قیام سے متعلق بریفنگ دی واضح رہے کہ زیارت ترقیاتی پیکج کے لیے وفاقی حکومت نے ایک عرب روپے جبکہ صوبائی حکومت نے دو سو پچاس ملین روپے مختص کیے ہیں وزیرالہ نے ہدایت کی کہ زیارت کو سمارچ سٹی کی طرز پر ترقی دے کر سیاہوں کی توجہ حاصل کی جائے گی ترقیاتی پیکج میں شامل منصوبوں کو جلد از جلد حتمی شکل دے کر وفاقی حکومت سے منظوری لی جائے گی تاکہ ترقیاتی فنس کا اجراہ ہو انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی نویت اور اہمیت کے مطابق وفاقی حکومت سے فنس کو بڑھا کر دو عرب روپے کرنے کی درخواست کی جائے گی احساس پروگرام کے نام سے شروع کیے گئے ایک پراجیک کے تحت حکومت بلوچستان مستحق لوگوں میں رکوم تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ سوبے بھر کے کسانوں سے گندم خرید رہی ہے تاکہ صرف مسائل سے دو چار لوگوں کی مدد ہو سکے بلکہ آنے والے دنوں میں گندم کی کمی سے بھی نبٹا نہ سکے تقسیم کی جائے گی تین تین کیٹگریز میں رکھے گئے ان پانچ لاکھ آٹھ ہزار دو سو ساتھ خاندانوں میں سے اب تک تین لاکھ تالیس ہزار نو سو خاندانوں میں رقم تقسیم کی گئی ہے اس پروگرام کا مقصد وائرس کی وجہ سے بروزگار ہونے والے افراد کی مدد کرنا ہے اس زمین میں حکومت کی جانب سے دو لاکھ ترپن ہزار تین سو پچپن خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے عوام میں راشن کی تقسیم کے لیے چار ارب جبکہ رقم تقسیم کرنے کے لیے چار ارب چھبیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں مزید وائرس کی وجہ سے گندم کی کمی کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے جون کے آخر تک صوبہ بھر کے کسانوں سے دس لاکھ بوری گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ٹرپٹر کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم نے کہا کہ اس حوالے سے زلا بھر میں صوبائی حکومت سرکاری اداروں خلاحی اداروں مخیر حضرات اور مختلف لوگوں کی مدد سے زلا انتظامیہ نے ضرورت مند خاندانوں کو راشن پہنچایا ہے زلا بھر میں ضرورت مندوں میں تین دن سات دن پندرہ دن اور ایک مہینے کے پیکٹس بنا کر ضرورت مند خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پلاہی اداروں اور مخیر حضرات کی سپورٹ سے زلا گوادر میں منظم طریقے سے اور لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر راشن تقسیم کیا چاہی میں پاکستان ایران سرحد پر لیویز کی کاروائی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہونے والے دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا تحصیل دار زہور بلوچ کے مطابق پاک ایران سرحدی علاقے روتک کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے دس افراد کو تحفیر میں لے لیا گیا جن کا تعلق پاکستان صوبہ خیر بغیر پختون خواہ سے ہے مزید تحقیقات جاری ہیں تمام دکاندار کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں آپ کا تعاون ملک میں کاروبار کو دوبارہ چلنے میں مدد دے گا آپ کی احتیاط سے نہ صرف آپ بلکہ دوسرے لوگ بھی کرونا سے بچیں گے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس پر عمل کریں دکاندار حضرات متوجہ ہوں کرونا وارس کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے انفراریڈ تھرمومیٹر کے ذریعے گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہرگز نہ بھولیں سٹور کے داخلی داستوں پر ہینڈ سینٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں سٹور کے اندر داخل ہونے والے سارفین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے لیے سٹور کے اندر ضروری انتظامات کریں سٹور میں موجود ٹرالیوں کو جراسیم سے پاک کریں سٹور ملازمین کے لیے ماسک اور گلفز کا استعمال یقینی بنائیں سٹور کی صفائی کا خاص خیال رکھیں خود بھی محفوظ رہیں دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں نیو سٹوریو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز